بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سی اے میں کر رہا ہے اے سی سی اے کر رہا ہے پروفیشنل ڈگریز میں بھی ایکولی ایمپورٹنٹ ہے یہ سبجیکٹ اور یہ سبجیکٹ ہے فینینشل آکاونٹنگ اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ انتہائی جو اہم ٹاپکس ہوں گے وہ ہم کور کریں گے اور سپیشلی ہم فوکس کریں گے سی ایس ایس کو اور لیکچرر کامرس کے کورس کو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فوکس کریں گے ہم نیچر اینڈ سکوپ آف اکاونٹنگ دو یہ چیزیں جو ہے یہ نیچر کیا ہے اکاونٹنگ کی اور یہ اس کی اپلیکیشن یا اس کا سکوپ جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو ان دو ٹاپکس کو ہم نے کور کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیچر آف اکاونٹنگ تو نیچر آف اکاونٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ نیچر اٹس ہلف ایک جو ورڈ ہے یہ ہے کیا نیچر پہلے ہمیں سمجھ آنے چاہیے نیچر سے ہم مراد کیا لیتے ہیں اب لیٹس پوز ہم بات کہتے ہیں کہ ایک مشین ہے اس میں راہ میٹیریل ڈالیں تو اس سے کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہوتا ہے پروسیس ہونے کے بعد تو اس کی نیچر ایک بناوٹ ایسی ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈالیں گے وہ کوئی چیز پروڈیوس کرے گی اب اس میں آپ کوئی ایک سادہ سی مشین بھی لے سکتے ہیں ایون کے جو فلور مل میں آپ جائیں تو آٹا بنانے والی مشین بھی ہو سکتی جس میں ایک سائیڈ سے آپ گندم ڈالتے ہیں دوسری سائیڈ سے پروسیس ان کے بعد آٹا نکلتا ہے تو اس مشین کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کی نیچر کیا ہے پروسیس کرنا گندم کو اور بنانا آوٹپوٹ جو اس کا ہے وہ فلور ہوگا آٹا ہوگا یہ اس کی نیچر ہے اب ایک جانوروں میں سے لے لیں ایک سنیک ہے تو اس کی کیا نیچر ہے وہ ایک نیچر یہ ہے کہ وہ زہریلا ہے اور خطرناک ہوتا ہے دنجرس ہوتا ہے اور دیکھتے ہی میکسیمم لوگوں سے خائف بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کی نیچر ہے کہ جب اس کو موقع ملے گا وہ کاٹ سکتا اور کاٹے گا تو رسکی ہو سکتا ہے کسی بھی یومن بینگ کے لیے یا دوسری جاندار کسی بھی چیز کے لیے تو یہ اس کی نیچر ہوگی اب کھانے کی کوئی چیز لینے تو اس کی بھی ایک اس کے اندر ایک لذت ہوگی ایک ٹیسٹ ہوگا تو اس کی نیچر ہے تو اگر ہم سمارائز کریں تو نیچر آپ اکاؤنٹنگ یعنی کہ اکاؤنٹنگ کا فنکشن کیا ہے اس کے اندر کیا چیز ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ جی اکاؤنٹنگ ہے تو یہ سیمپل ہے ایسا پراسیس فینینشل اکاؤنٹنگ کو ہم فوکس کر رہے ہیں تو فینینشل اکاؤنٹنگ کون سا پراسیس ہے جو سب سے پہلے ہم فوکس کرتے ہیں ریکارڈ کرنے پر اور ریکارڈ کرنے کے بعد وہ جو ہم نے چیزیں ریکارڈ کی ہوتی ہیں ایک سٹیج آتی ہے ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کلاسیفائی کے بعد ہم اس کو انیلسز کرتے ہیں کہ ہم نے جو کلاسیز کی اور ہر ایک کی کتنی ورث ہے کتنی ویلیوز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سمارائز کرتے ہیں انہی انفرمیشن کو یا جو ہمارے پاس ایک پراسیسنگ کے بعد انفرمیشن اویلیو ہوتی تو جب سمارائز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہو جاتی ہے ہم اس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اب یہ تو ہم نے بات کر دی کہ فینینشل اکاؤنٹنگ ہے انفیکٹ پتا ہے کیا فینینشل اکاؤنٹنگ کی بات کریں یا کسی بھی اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو نارملی جو سٹوڈنٹ جس نے اس کو پاس بھی کیا ہو ایون کے بیچلر میں پڑھا ہو ماسٹر میں پڑھا ہو تو اس کے بعد بھی ہم اس سے تھوڑا سا خائف ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اکاؤنٹنگ کو بیسک پرنسپل سے یا اس کے کنسیپچولی گریپ ہی نہیں کیا ہوتا اگر ہم نے اس کو گریپ کیا ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھول سکتی ہیں لیکن اگر تھوڑا سا آپ ٹائم لے تھوڑا سا اس پر ٹائم لگائیں اگر آپ کے کنسیپچولی آپ نے اس کو صحیح طریقے سے بڑھا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کر سکتے ہیں تو جتنی بھی چیز آپ سنیں اس کو اپنے کنسیپٹ کی بیسز پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل نہیں ہوگا اب میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل کوڈ کرتا ہوں let's suppose ایک ہمارے پاس دکاندار ہے اور وہ بیلی بیسز پر اپنا پرافٹ آٹ لاس دیکھتا ہے اب اس نے کیا کیا ہوا ہے اپنے ایک ریجسٹر رکھا ہوا ہے تو جتنی چیزیں اب اس کی جو ایک شاپ ہے اس کے اندر جو سٹورز ہیں وہ ان بھی ہو رہے ہیں اور سیلز بھی ہو رہے ہیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس نے اپنی شاپ میں شیلف پر جتنے سٹورز رکھیں کچھ ہول سیلر یا ریٹیلر اس کے شاپ کے لیے آتے ہیں اور اس کو سپلائی کرتے ہیں اور چیزیں دے کے اپنی بلین لے جاتے ہیں اب ایک طرف تو اس کے سٹور کے اندر یا شاپ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں جو کہ جس کے لیے اس کو شاپ کیپر کو پے کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ کسٹمر آ رہے ہیں جو اس سے چیزیں بائے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ کرتے ہیں اور سٹور وہ جو آیا ہوتا ہے اس سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اب دو قسم کی ہیں یعنی کہ ایک اس کو پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اور دوسری سائیڈ پہ اس کو کیش ریسیو ہو رہا ہے ایک سائیڈ پہ ریونیوز ہیں دوسری سائیڈ پہ ایکسپینسز ہیں اب پورے دن میں وہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے اب ایک بات کر لیتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ فرض کیا پہ ایک اس نے نوٹ بک کو اپن کی لیفٹ سائیڈ پہ جتنی اس کی سیلز ہو رہی ہیں کسٹمر اس سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں ان پہ نوٹ کر رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ جتنی اس کی انٹریز ہیں وہ پے کر رہا ہے جہاں سے اس نے سمان اٹھایا ہے تو ایک دن میں فرض کیا جتنی چیزیں آتی ہیں وہ کیش پیمنٹ پہ سارا کچھ کام کر رہا ہے تو جتنی اس کے پاس کیش آئے گا لیفٹ سائیڈ جتنی اس کے رائٹ سائیڈ پہ آئیں گی ٹرانزیکشن وہ ہو گا ہے اٹس مین کے پیمنٹ اب اگر وہ ہم کیش بیسز آف اکاؤنٹنگ یا اگرول بیسز آف اکاؤنٹنگ کی طرف نہ جائیں ہم سیمپل رہیں سادہ رہیں تو ہم اگر اس کا انیلسز کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے پورے دن میں کیا کیا تو فرض کیا رات کو نو بجے اپنی شاپ وہ کلوز کرتا ہے تو اب وہ سارا کیلکولیٹر نکالتا ہے اور کاؤنٹنگ شروع کر دیتا ہے تو اس کو سمری بان جائے گی کہ آج کے دن میں اس کو کتنا کیش ریسیو ہوا اور اس نے کتنا کیش پے کیا تو یہ اب ہم ان فیکٹوس نے کیا کیا اکاؤنٹنگ کیا اب اگر فرض کیا جتنی چیزیں اس نے لی تھی ساری کی ساری ہی سیل ہو گئی یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بدلے میں اس نے پیمنٹ کی لیکن اس کے سٹور میں ابھی چیزیں پڑی ہیں ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں تو اب جو اس نے پورے دن میں کام کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے جتنے اس کے پاس کسٹمر آ رہے تھے اس نے اس کو ریکارڈ کیا یہ سٹیپ ون تھا اور جتنی اس کو پیمنٹ دوسروں کو کر رہا تھا جو اس کو سٹور پروائیڈ کر رہے تھے اس کے سیلر تھے اس کے لیے ان کی وہ انٹریز پاس کر رہا تھا تو یہ کیا تھا ریکارڈ کر رہا تھا اب جب اس نے ریکارڈ کیا پھر ہر ٹرانسیکشن کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ about سیل ہے یا پرچیز ہے تو وہ یعنی کہ کلاسیفائی کرے گا ایک سائیڈ پہ اپنی سیلز کو رکھ دے گا ایک سائیڈ پہ اپنی پرچیزز کو رکھ دے گا تو یہ جو سٹیپ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیفائی کرنا جب کلاسیفائی کر لے گا تو دونوں سائیڈوں کو وہ ایڈ کرتے ہوئے جمع کرتے ہوئے دیکھے گا کہ یہ کزنی amount بنی یہ فاس گیا 10,000 بنی اور یہ 8,000 بنی یعنی کہ 8,000 اس میں سے میں نے پرچیزز کی نیٹ جو مجھے بچ گیا وہ 2,000 تھا یہ میں سیمپل ہی آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس میں بہت ساری اکاؤنٹنگ کی پوائنٹس ہوتے ہیں انیونٹری کے کلوزنگ اپننگ ورسو ایور اس میں ہم نہیں جا رہے نیٹی گریٹیز میں ابھی ہم نہیں جا رہے تو میں صرف اور صرف اس کو سمجھانے کی کوشش کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے ریکارڈ کیا دوسرے سٹیپ پہ اس نے کلاسیفائی کیا تیسرے سٹیپ پہ اس نے ان کو ایڈ اپ کیا اور سمری بنائی یعنی کہ ٹوٹل اس نے فگرز لے لیے سیلز کے اور پرچیزز کے اب جب سمرائز کر لیا تو اس کو یہاں پہ تیسرا سٹیپ یہاں پہ ہمارا کہ وہ اس کو انیلائز کرے گا اور اس کے بعد سمری کرے گا کہ یہ جو پرافٹ اس کا تھا 2,000 انیلائز کرنے کے بعد وہ اس کو سمرائز کرے گا یہ چوتھا سٹیپ ہو جائے گا یہاں پہ تو یہ سٹیپ اس کا 4 ہے یعنی کہ سب سے پہلے ریکارڈ کرنا پھر اس کو کلاسیفائی کرنا کہ یہ میرے پاس سیل ہے یا پرچیزز ہے پھر اس کو انیلائز کرتا ہے کہ میں نے کہیں غلطی تو نہیں کی کوئی مسن تو نہیں ہے انیلسز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی سمری بناتا ہے تو اس کے پاس یہ انفرمیشن آویلیبل ہو جاتی ہے تو یہ جہاں پہ بھی ہوگا ریکارڈ کرنا کلاسیفائی کرنا انیلائز کرنا اور اس سے سمری بنا کے انفرمیشن ایکسٹیکٹ کرنا تو یہ اکاؤنٹنگ کا ہی فنکشن ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو دیفنیشن آف اکاؤنٹنگ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیفنیشن میں کیا کہا گیا اور آپ نے ہر ورڈ بھی غور کرنا ہے اکاؤنٹنگ کی دیفائن کیسے کر سکتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے اس سسٹیمیٹک ریکارڈنگ ہم نے وہی چار جو پہلو پڑے تھے اس سسٹیمیٹک ریکارڈنگ یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی کو پر لیا کسی کو نہیں کر لیا ایک پرپر پیٹرن کرنا ہوتا ہے ریکارڈنگ آف انفرمیشن which involves جب ریکارڈ کر لیا اس کو پھر انیلائز کرنا ہے کلاسیفائی کرنا ہے اور اس سے سمری بنانی ہے اور پھر اس سمری سے آپ نے نتیجہ آخذ کرنا ہے جس کو آپ انٹرپیٹیشن کہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ریکارڈ کرنا انیلائز کرنا اور کلاسیفائی کرنا پھر سمری اس سے بنانی ہے اور اس سمری سے ریسیان ٹیکنگ یا اس کو انٹرپیٹیشن کرنا یہ بزنیس ٹرانزیکشن کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اکاونٹنگ اور یہ فنانشل اکاونٹنگ کی ڈیفنیشن ہے اور اسی کو آپ نے پانچ جو پہلو ہیں وہ یاد رکھ لینے اچھا یہاں پہ ہی اگر ہم ڈیفنیشن کریں we know اکاونٹنگ is the systematic systematic کا مطلب یہ ہے کہ one by one جتنی آپ کی transaction ہو رہی ہیں ان سب کو record کرتے جائیں اور یہ کیا record ہو رہی تھی جس چیز کو record کرتے ہیں یہ financial transaction ہو نی چاہیے transaction کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی asset liabilities expenses یا capital میں کوئی change ہو رہی ہے تو اس کو financial transaction کہیں گے and presentation of the related information of the appropriate person جس کا بھی record آپ maintain کر رہے ہیں اس کو proper پر present کرنا ہوتا ہے the basic feature of accounting are to feature of accounting کی ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس چار features ہیں جس کو ہم سمجھ نہ ہوگا سب سے پیریڈ 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 ہو جاتا ہے تو جتنی بھی آپ نے ریکارڈنگ کی ہوتی ان کا analysis ہوتا ہے analysis ہونے کے بعد ان transaction کو آپ classify کرنا ہوتا ہے classify and last account net income جو بنتی ہے اس کے لابہ balance sheet بنتی ہے changes and equity statements بنتی ہیں یہ ساری ساری statements بنتی جس کو ہم summary کہتے ہیں اور ان summary سے ہم information جو ہے وہ لے کے interpret کرتے ہیں اور اس ہی بیس پہ decision taking کرتے ہیں تو یہ process ہے یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام اس پہ چل رہا ہے جتنی آپ recording یعنی کہ recording کا process پہ چل رہا ہے once آپ نے recording کر دی ایک period over ہوا اس کے بعد آپ کی income statement بنتی ہے جو changes in equity وہ بنتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے جتنے آپ کے stakeholders ہیں ان کو پولک کرتے ہیں اپنے ایک خاص period کی performance جو بزنس کی ہوتی ہے اس ی پروفارمیس کی base پہ جو stakeholders ہیں وہ decision لگتے ہیں کہ آیا ہم نے اس business کو invest مزید کرنا ہے نہیں کرنا تو ہر stakeholder اپنے لحاظ سے ان information کی basis پہ اپنے decision taking کرتا ہے اور یہ process ہے تو اس process کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو step 1 کیا ہے analysis of business transaction جو transaction ہوتی ہے اس کو آپ نے analysis کرنا ہوتا ہے پھر اس کی general entry pass کرنا ہوتی ہے پھر لیجر میں اس کو post کرنا ہوتا ہے اس کو چینج ہو اس کو دوارہ سے آپ نے trial balance بنا کے اس کو submit کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کی information اور یہ پورا جو سسٹم میں ہر وقت چل رہو ہوتا ہے اس کو accounting cycle کہتے ہیں اچھا اس کے بعد accounting is an odd یعنی کہ اگر آپ کو پورا پتا ہے بزنس کے اندر کیا ہو لیکن اس کے با وجود جب تک آپ کو یہ فن نہیں آتا اور یہ فن کن لوگوں کو سکھا جاتا ہے جو business کے students ہوتا ہیں جنہوں نے become کیا ہو bba کیا ہو mba کیا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس آرٹ کو جانتے ہیں جن کو یہ آرٹ نہیں آتا ان کو accounting کی باتا دیں کہ یہ ultimately result ان کو سمجھ آتے ہیں otherwise وہ اس چیز کو use نہیں کر سکتے تو یہ ایک آرٹ ہے جو کہ ہر ایک پاس نہیں آتا بلکہ جو سیکھتا ہے اسی کے پاس ہی یہ ہوتا ہے accounting is an art recording classifying summarizing and finalizing the financial data تو what art refers to the way specific objectives accounting is a systematic method consisting of definite techniques and its proper application requires applied skill and expertise so by nature accounting is an art یعنی کہ ہر ایک کو نہیں آتی جو سیکھتا ہے اسی کو یہ آتی ہے اچھا accounting is means and not an end اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا mind clear کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک آپ road کو دیکھیں تو road ایک goal نہیں ہے یہ آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے تو یہاں پہ یہی بات کی گئی accounting بھی ایک راستہ ہے یہ اس کا مقصد itself نہیں ہے آپ نے بزنس بنایا accounting ایک ایسا طریقہ ہے ایسی department ہے جو آپ کے لیے ایک way forward کرتی ہے جس سے گزرتے ہوئے آپ اپنی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں کامیابی کیا ہے جو stakeholders ہیں ان کی wealth کو maximize کرنا social corporate جو responsibility ہے اس کا خیال رکھنا لوگوں کی welfare کرنا اور جو بھی stakeholders ہیں ان کو جو ہے ان کی welfare کرنا یہ business کا overall objective ہوتا ہے ویری کرتا ہے business to business کے کس کا concentrated زیادہ focused ہے لیکن ultimately جو stakeholders ہیں ان کے فیادے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اب جو ایک بھی خوشحال کرے اپنی زندگی کو بہتر کرے اپنی سہولیات میسر ہوں اس کی wealth میں بڑے یہ ہو گیا مقصد اب accounting کے آنے سے نا اس business کا مقصد ہے کہ accounting کرے نا accounting کو رکھنے کا یہ مقصد ہے بلکہ اس لحاظ سے کرے کہ اس سے جو سمری بنتی ہے information اس کے business کے مطالق کہ اس کا business کس جگہ پہ operate ہو رہا ہے آیا کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے تو یہ آگے چل کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس position میں ہے تو یعنی کہ accounting midway ہے یعنی کہ business operation کو record کرنا اور اس information آپ کو جو ملتی ہیں وہ آپ کو اچھی accounting کر لینا کافی نہیں ہے اچھی accounting کا مطلب ہے آپ accurate information دے اور اس information کی basis پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی business میں successful ہیں یا نہیں تو accounting الگ ہے اس کا objective الگ ہے objective تک پہنچنے کے لیے اس کے business کے جتنے بھی lane دین کے معاملات ہیں بزنس کے مالکان ہیں وہ جس طرح اسمال کرتے ہیں ان کے لیے وہ کارام دوتی ہے اور ultimately اس کو گول کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک وجہ بن سکتی ہے ایک reason ہو سکتی ہے ایک واسطہ ہو سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں accounting is means and not and and اچھا چوتھے نمبر پہ accounting deals with financial information and transaction فرز کیا ایک بندہ بڑا ایمان تر بہت کام کرتا بزنس کے لیے لیکن اس کی ایمان داری کو یہ ایوالیویٹ نہیں کرے گا بزنس بزنس کی جو آ آ آ آکاونٹ جو بلکہ financial data financial information جس میں آپ کی income liabilities آپ کی assets آپ کی جو capital اور اس طرح کی جتنے بھی financial transactions ہیں یعنی بزنس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں جو چیزیں جا رہی ہیں اور جہاں پہ financial transaction involved ہیں تو اس ہی وہ جتنی باقی چیزیں ایک موسم کا اچھا ہو جانا social corporate responsibility کے لیے جتنا آپ خیال رکھتے ہیں دوسروں کی خیر خاطر کے لیے آپ اچھے ارادے رکھتے ہیں ان کی کوئی wealth یا ان کی کوئی بھی goodwill نہیں ہوتی بزنس کے لیے یا accounting میں کہیں پہ بھی use نہیں ہوتی بلکہ accounting صرف deal کرتی ہے financial information پہ آپ کی business کے اندر پیسہ آیا آپ کی business کا پیسہ کہیں استعمال ہوا آپ کے expenses ہوئے یا آپ نے revenue generate کیا یا آپ نے income کمائی تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں یہ deal کرتی ہے accounting accounting ان کے علاوہ اس سے باہر کسی چیز کو deal نہیں کرتی پانچوے نمبر accounting is an information system یہ ایسا system ہے جس آپ آپ کے پاس information آتی ہیں انہی کی basis پہ آپ record کرتے ہیں انہی کو لے کے چل کے آگے سمریاں بناتے ہیں جو financial statements ہوتی ہیں انہی کی basis پہ information آگے provide کرتے ہیں جس سے management اپنے فیصلے لیتی ہے جس سے business کے مالکان جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تو accounting is an information system تو یہ information system میں na itself یہ کوئی اور چیز نہیں ہے accounting is recognized and characterized as a store house of information جہاں سے آپ کو information ملتی as a service function it collects processes and communicates financial information of any entity this discipline of knowledge has been involved out to meet the need of the financial information required by the different interested groups اچھ یہ تھا ہمارا جو overall nature اور اگر ہم scope کی بات کریں تو کہاں کہاں پہ تو میں اگر آپ سمری بتاؤں تو کون چی ایسی جگہ ہے جہاں accounting involved نہیں یعنی کہ اگر کوئی business ہے تو وہاں پہ professional لوگ ہوں گے اگر اس سے sole proprietor کی طرف جائیں تو شاپ کی پر ہے اس کو تھوڑا پولک کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کے پاس chartered accountant or cost and management accountant certified management accountant یہ سارے ان کے required ہوتے ہیں تو یہ level depend کرتا ہے اس کے لئے non-profit organization ہے تو جہاں پہ بھی financial data ہے پیسہ آتا ہے پیسہ لگتا ہے خرچے ہوتے ہیں تو day to day transaction ہوتی ہیں وہاں پہ accounting involved ہے یعنی کہ ہر جگہ پہ accounting کی ضرورت ہے اگر اس کو properly account for کیا جائے تو اس business کو فائدہ ہوگا وہ اپنے کاروبار اپنے business اپنے organization کو اچھے طریقے سے manage کر سکتی اور اگر وہ جو classical method سے اپنے چیزوں کو لے کے چل رہی تو وہاں پہ error کے chances زیادہ ہوتے ہیں اور جو resources ہیں وہ misuse ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں otherwise وہاں پہ بھی ضرورت accounting کی ہوتی ہے تو point to point اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو چند points ہیں normally جہاں accounting use ہوتی ہے accounting has got a very wide scope and area in all professional کی یعنی کی ہر جگہ پہ یہ apply ہوتی دوسری number پہ nowadays in any social institution or professional activity whether it is profit earning or not financial transaction must take place so there arises the need for recording and summarizing these transactions when they occur and the necessity of finding out of the net results of the same after the expiry of certain period یعنی कि अगर आप का कोई भी specific year है जो january से लेकर December तक end होता है तो उसके लिए जब period end होगा तो उसकी ज़रूरत पढ़ती है यानि कि हर जगह पे besides there is also the need for interpretation and communication of those information to the appropriate person on the accounting use can help overcome these problems यानि कि जहां पे आपके पैसे का लेन देन है accounting की ज़रूरत हो तो information आपको आगे इस्तमाल की जाते है in the modern world accounting system is practiced no only in all the business institution but also practitioners practicing liars chartered accountants etc also adopt some suitable types of accounting methods तो वो भी अपने record maintain करने के लिए accounting का सितमाल करते है है as a matter of fact accounting methods are used by all who are involved in series of financial transaction के ही पी financial transaction तो accounting इस्तमाल हो हो the the scope of accounting as it was in earlier days has undergone lots of changes in recent time पहले की निस्बत accounting की जो field है या accounting का इस्तमाल है बहुत modern हो जुका है अब आपको software है आप पिर data put करते जाए तो आपको hundreds of information at a and socio economic changes जैसे society मे और functioning of the organization मे changes आरेगी इसी तरीके से accounting की methodology है जो practicing है उसमे में में चेंज आरे लेकिन accounting है लाजमे अज़े रिजल्ट आप continuous research in this field the new areas of application of accounting principles and policies are national accounting human resource accounting and social accounting are examples of the new areas of the application of accounting system तो accounting system आप देख लें हम सिर्फ accounting तक confused हो जाते हैं तो अब कितनी national accounting है HR accounting है इसके लाब social accounting तो multiple इसकी जो branches जा चुकी है जहां ते इसमाल होती है तो आज का लेक्चर यहां पर क्लोज करते हैं इन्शाला नेक्स लेक्चर में मिलेंगे थैंक्स बर्बाद खुदा विस